ہرے دوستو ویلکم بیک ٹو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چندی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس پارٹ کے شروعات آج رہت یو جیان جب واپس گھر آتا ہے تو یہ شوگو سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں آج کے القام میں بہت بزیوں سے لیے میں تمہیں اور جن کو صحیح سے ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں مجھے بہت بلا لگتا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایشیوز ہیں جن کے بارے میں میں بات کر لینی چاہیے شوگو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کل کہیں باہر جا کر بات کریں گے اگلے صبح یو جیان شوگو کو اپنے ساتھ اسی ہوتل میں لے کر آتا ہے شوگو یو جیان سے کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو یہ ہوتل دیکھ کر بہت ستا حیران ہوتی ہے یو جیان کہتا ہے کہ شب تو مندر جاؤ گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا دوسری طرف شنگھائے میں شوگو نے اپنے ریسٹرنٹ اوپن کر لیا ہوتا ہے اوپننگ کے خوشی میں ایلن شوگو کو فلاورز بھیجباتا ہے اور کنگریچولیشنز کہنے کے لیے قیریم میسج بھی بھیجتا ہے ایلن ہائیکنگ کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے شوگو ایلن کا یہ میسج دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے اب اتنے مہین شویو مینگ شوگو کے پاس آ کر اس کو کنگریچولیشنز کہتا ہے شوگو شویو مینگ کو یہاں پر دیکھ کر بہت ساتھ احیران ہو جاتی ہے شویو مینگ سے فلاور ریسیف کرتے ہوئے شوگو کہتا ہے کہ تم کے واپس آئے شویو مینگ کہتا ہے کہ میرا کرنٹ آئین گلی ختم ہوا ہے لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ اتنے ٹائم بعد میں تم سے دوبارہ مل سکا ہوں اب شوگو شویو مینگ کا آرڈر لینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے شویو مینگ کہتا ہے کہ میں یہاں پر کچھ آرڈر کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں شویو مینگ کہتا ہے کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے تب مجھے جانا ہوگا شویو مینگ شوگو کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ میں واپس آگیا میں یہی پر ہوں گا شویو مینگ کہتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے تم اپنے فرنڈز کو بھی یہاں پر لاسکتے ہو شویو مینگ شوگو سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن شوگو کہتا ہے کہ میں بیزی ہوں یہ کہہ کر یہ جری جاتی ہے رات میں شوگو کو شویو مینگ کا مسئل آتا ہے کہ آج میں سے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی میری ویش تو یہی ہے کہ تم بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوئی ہوگی اگلی صبح شوگو کی ریسٹرین میں شویو مینگ آتا ہے شوگو کہتا ہے کہ ابھی آفرنڈز سیشن سٹارٹ نہیں ہوا تو شویو مینگ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں انتظار کر لیتا ہوں شویو مینگ یہاں پر بیٹھتے ہوئے کہ یہاں کا انوائیمنٹ کافی اچھا ہے میں یہاں پر کام کر سکتا ہوں آج شوگو شویو مینگ کا سمان اس کو واپس دینے کے لیے اس کے گھر پر چاہتی ہے شوگو پاسفرٹ سے دور کھولنے والی ہوتی ہے لیکن یہ بیل دی دیتی ہے شویو مینگ دوازہ کھولتے پر کہتا ہے کہ کیا تمہیں پاسفرٹ یاد نہیں ہے شوگو کہتی ہے کہ میں بھول چکی ہوں شوگو شویو مینگ سے کہتی ہے کہ یہ سارا سمان جو تم میرے گھر پر چھو گئے تھے شوگو نے ایک بہت ریئر ریڈ بائن شویو مینگ سے آرڈر کروائی ہوتی ہے شویو مینگ یہ بائن پک کرنے کے لیے باہر چاہتا ہے اتنے میں شوگو اس گھر کو دیکھتی ہے وہ سارا ٹائم یاد کر رہی ہوتی تو اس نے یہاں پر سپن کیا ہوتا ہے شویو مینگ اس کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کہ کچھ پر بدلہ نہیں ہے شوگو بائن کے بارے میں پوچھتی ہے تو شویو مینگ کہتا ہے کہ وہ بھی ڈیلیور نہیں ہوئی جب وہ آسا ہے کہ میں خود تمہیں تمہاری شاپ پر دینے کے لیے آسا ہوں گا شوگو کا ایک دوست اپنی گرفرن کو پروپوس کرنے والا ہوتا ہے شوگو اسی کے ایرنجمنٹ کر رہی ہوتی ہے شویو مینگ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی ریئر بائن ڈھونڈ لیا تو ہمیں اب ایک اچھے سے ڈیزرٹ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں شوگو انکار کرتا ہے لیکن اگلے دن پھر بھی شویو مینگ ڈیزرٹ کے لیے شوگو کی مدد کرنے کے لیے آجاتا ہے شویو مینگ اس کو چوبی اپشنز دکھاتا ہے شوگو کو وہ کیک پسند نہیں آدھے شویو مینگ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر اس لڑکی کی شکاہ پر تم ہوتی تو تم کیسا کیک پسند کرتی شوگو کہتا ہے کہ مجھے فروٹ کیک پسند ہے تم در سے پوچھے جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے اب فروٹ کیک پالی بات سے ہی شوگو کو کیک کا ایڈیا آجاتا ہے کہ یہ کیسے کیک رینج کرنے والی ہے اب شوگو پرپوزل کی تیاری کر رہی ہوتی شویو مینگ اس کو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اب شویو مینگ شوگو کے لیے سٹیکس لے کر آتا ہے شوگو کہتا ہے کہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو شویو مینگ کہتا ہے کہ میں تمہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوں شوگو کہتا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان ریلیشنشپ ہم نممکن ہے شویو مینگ کہتا ہے کہ نہیں میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا میں یہاں پر شیف کی پوزیشن کے لیے اپلائے کرنے کے لیے آیا ہوں یہ کہہ کہ شویو مینگ شوگو کو اپنا بنایا ہوا سٹیکس ٹرائے کرنے کے لیے کہتا ہے شوگو جب اس کو ٹرائے کرتی تھے شویو مینگ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسا لگا شوگو کہتا ہے کہ اس پر کچھ پر سپیشل نہیں ہے شوگو کہتا ہے کہ تم مجھے پہلے ہی چھوڑ چکے ہو اس لیے اب مجھے تمہاری کسی وی فیبر کی ضرورت نہیں ہے تم یہاں سے چلے جو میں سیریس ہوں یہ سنکر شویو مینگ باہر چلا جاتا ہے اب شویو مینگ شوگو کے پاس فلاورز لے کر آتا ہے کہ ان فلاورز کا ایک سپیشل میننگ ہے اگر ایک کپر ان فلاورز کے سامنے کیس کرے تو ان کی شادی ہو جاتی ہے اور ان فلاورز کا خاص مطلب امید ہے شوگو ان فلاورز کو دیکھتے میں کہتا ہے کہ یہ بہت خاص ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اس دن میرے دوست کی فیان سے کوئی بھی ریگریٹ نہیں ہوگا شویو مینگ شوگو سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے مجھے بھی تک معاف نہیں کیا شوگو کہتا ہے کہ اب یہ سب ماضی کی باتیں ہو گئی ہیں شوگو کہنے لگتا ہے کہ جب تو مجھے چھوڑ کر گئے تھے تب مجھے بہت برا لگا تھا لیکن بعد میں مجھے یہ ریالائز ہوا کہ کئی دفعہ آپ کو ایفرٹ کرنے کے بعد بھی وہ ریزلٹ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں اور جو ریزلٹ آپ چاہتے ہیں وہ اگر آپ کو نہ بھی ملتا ہوں کہ چیزیں اتنی بری نہیں ہوتی جتنا انسان سوچتا ہے میں اپنی کرنڈ لائف کے ساتھ بہت ہی سیٹسفائیڈ ہوں شوگو کہتا ہے کہ تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے شوگو کہتا ہے کہ تم میری لائف میں اب آؤ یا نہ آؤ اس سے میری لائف کو فرق نہیں پڑے گا شوگو کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میری ساری ایفرٹس بیکار ہیں شوگو کہتا ہے کہ تمہیں اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے یہی تمہاری اصلی پرسنیلٹی ہے شوگو کہتا ہے کہ میں ان فلاورز کو پلس کرنے کے بعد چلا جاؤں گا شوگو جب اپنے فرنڈ کو میسج کرتی ہے تو ساتھ ہی شوگو کو شوگو کے لائپ ٹوک سے نوٹیفکیشن کے آواز سنائی دیتی ہے شوگو جب دیکھتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ شوگو کا وہ فرنڈ جس نے اس کی پینڈیمک میں مدد کی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ شویو مینگ ہی تھا اب شویو مینگ فلاورز لے کر شوگو کے پاس آتا ہے کہ کہنے لگتا ہے کہ اب میں واپس آ گیا ہوں اور میں تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گا میں اپنی باقی کی ساری لائپ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں کیا تم اسے شادی کرو گی شوگو ہاں کر دیتی ہے شویو مینگ فلاورز لے کر شوگو کی شاپ پر آتا ہے لیکن پینڈیمک انسپیکشن کی وجہ سے شاپ بند ہوتی ہے شوگو شاپ پر پہنچ رہی ہوتی ہے شویو مینگ یہ دیکھ کر کہ شوگو اب اس کے ساتھ کانٹک نہیں رکھنا چاہتی کہ اپنے فلاورز لے کر کار میں بیٹھ جاتا ہے شوگو نے شویو مینگ سے جو خوش پکا ہوتا اس کو یاد کر کے ہی رونے لگتا ہے شوگو اپنی شاپ میں آ کر اس سارے رینجمنٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کچھ در بات یہاں وہ شویو مینگ بھی آ جاتا ہے شویو مینگ کو دیکھ کر شوگو کہتی ہے کہ مسٹر فشل آپ کیسے ہیں شویو مینگ کہتا ہے کہ تو تمہیں معلوم ہو گیا شویو مینگ کہتا ہے کہ میری ویش دی تمہیں پرپوس کرنا اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے شوگو کہتی ہے کہ اس سب ایکٹنگ کی کیا ضرورت تھی شویو مینگ کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے ریجیکٹ کر دو گی مجھے اپنی لائف میں سب سے بڑا پشتاوہ یہ ہے کہ میں سنگاپور کیوں گیا وہ میری کریئر کا لو پوائنٹ تھا اسی لیے شاید اپنے کریئر کو سٹیبل کرنے کی کوشش میں ہی میں سنگاپور جلا گیا لیکن اب مجھے یہ بات ریالیس ہو گئی ہے کہ میں تمہارے بغیر اپنا بیسٹ ورشن نہیں بن سکتا شوگو کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب میں تمہارا پرپوزل ایکسپٹ کر سکتی ہوں کیونکہ تمہیں سب کچھ فگر آؤٹ کر لیا ہے شوگو کہتی کہ تم بہت سلپش ہو تم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ اس پرپوزل سے ہم دونوں کی درمیان جو بھی مسئلہیں وہ ختم ہو جائیں گے شوگو کہتی کہ کیا تمہیں معلوم بھی ہے جب میں تمہارے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی تو تم میری دنیا کا سینٹر پوائنٹ بن گئے تھے مجھے ہر چیز کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا میں نے تمہارے انتظار کیا کیونکہ تم ہمارے ریلیشنشپ رسکلوز نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی تم اسے شادی کرنا چاہتے تھے جب تم سنگاپور شلے گے تب بھی مجھے تمہارے انتظار کرنا پڑا تمہارے انتظار کے ڈراما کو اب میں اوبرکم کر چکی ہوں اب میں اپنی لائف کو پھر سے سٹارٹ کرنے والی تھی لیکن پھر اچانک سے تم واپس آگئے تم نے یہ پلی ٹریکٹ کیا ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ بہت رومنٹک ہے شو جو کہتے کہ تمہیں کا لگتا ہے کہ میں تمہارا یہ ڈراما دیکھ کر پھوش ہو جاؤں گی اور تمہیں تمہاری گیم میں جوائن کر لوں گی شو جو مینگ سوری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میرے یہاں بنانے کی وجہ سے تم اتنا پریشرائز فیل کرو گی میں نے واپس آکر یہ جو کچھ پر کیا ہے تمہارا ٹرسٹ گین کرنے کیلئے کیا ہے شو جو مینگ شو گو سے کہتے ہیں کہ تم صحیح تھی میں بہت سلفش ہوں شو جو مینگ کہنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا تو تم اس کو اپنے فرنٹس کے ساتھ شیئر کر لو یہ شو گو کو رنگ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ صرف تمہارا ہے شو جو مینگ رنگ کا باکس شو گو کو دینے کے بعد کہنے لگتا ہے کہ میری تم سے شادی کرنے کی انٹینشن کبھی بھی چینج نہیں ہوگی یہ کہہ کر شو یو مینگ یہاں سے چلا چاہتا ہے شو گو گھر پر آنے کے بعد جب اس رنگ کے باکس کو کھولتی ہے تو اس رنگ کے باکس میں اس رنگ کا بل بھی ہوتا ہے شو گو سب بل پر لے کی ہوئی ڈیٹ کو پڑتے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شو یو مینگ نے یہ رنگ سنگپور جانے سے پہلے خریدی تھی اور شو یو مینگ شو گو کو یہ رنگ دینے کے لیے اس کے گھر پر بھی آیا تھا لیکن شو گو گھر پر نہیں تھی یہ دیکھ کر شو گو رونے لگتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی دور بل بچتی ہے دروازہ کھولنے سے پہلے شو گو اپنے آپ سے کہتی ہے کہ ہم ہمیشہ ہی لائف میں رائٹ پرشن کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ بلکل صحیح ٹائم پر ہی ہماری لائف میں آئے لیکن کئی دفعہ ہم لوگ اپنی وجہ سے یہ ایسے لوگوں کو مس کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ٹائم میں بہتر آنسرز دے سکے اب شو گو جب دروازہ کھولتی تو باہر شو یومنگ کھڑا ہوتا ہے دوسری طرف یو جیان شو گو کو اپنے ساتھ فٹل لے آتا ہے جیسے یو جیان شو گو کرے کے یہاں پر آتا ہے تو سبھی لوگ شو گو سے کہنے لگتے ہیں کہ کیا تم سرپرائز ہو گئی یو جیان نے اپنے وعدے کے مطابق شو گو کے لیے ویڈنگ ارینج کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی یو جیان کے پیرنٹس اور باقی ریلیٹیوز بھی یہاں پر آ چاہتے ہیں یو جیان شو گو سے کہتا ہے کہ میں نے اس سب کا تم سے وعدہ کیا تھا اب میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں اب یو جیان اور شو گو اپنے ویڈنگ رس پہن کر سٹیج پر آتے ہیں شو گو یہ سب دیکھے بہت اموشنل ہو گئی ہوتی ہے یو جیان شو گو سے کہتا ہے کہ تم مجھے مارک کر دو میں نے تمہیں یہ ویڈنگ دینے کیلئے بہت بزار کروایا ہے یو جیان کہتا ہے کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر تم میری ریلیشن میں نہیں رکھتی تو ہم دونوں کے ساتھ کیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ الگ شہروں میں رہنے کے باوجود بھی ایک قبل ہوتے لیکن ہماری سیچویشن سیم نہیں ہوتی یہاں پر ہمارے پاس ہمارے پیرنٹس ٹرینڈز اور سب سے پڑھ کر ہمارا بیٹا چین ہے مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی میریکلز نہیں ہوتے تمہاری چوائسز اور سیکریفائز نے اس میریکل کو بنایا ہے ان پچھلے تین سالوں میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بہت ڈیفکل ٹائم میں سپورٹ کیا ہے اور میں بہت لکی ہوں کہ تم آج بھی میرے ساتھ ہو یوجیان شاؤگو کو تھینکس کرتا ہے کہ تم نے یہ جوز کیا کہ تم اپنی لائف میرے ساتھ گزار ہوگی مجھے پورے یقینے کہ فیوچر میں ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے یہ سنکہ شاؤگو بہت ایموشنل ہو جاتی ہے یوجیان شاؤگو سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یہ سنکہ شاؤگو اور یوجیان کو کس کرتی ہے سبی لوگ ان دونوں کے لئے آج بہت خوش دکھائی دے رہی ہوتے ہیں اب یمینگ شاؤگو اور یوجیان کو کمکریشوریشنز کہتا ہے شاؤگو یمینگ اور وینیا کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت سرپرائز ہوتی ہے یوجیان کہتا ہے کہ جب مجھے بین دونوں کے بارے میں معلوم ہوتا تو میرا بھی ریاکشن تمہارے جیسا ہی تھا وینیا شاؤگو کو کہتا ہے کہ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو شاؤگو اس سب ارینجمنٹ کے لئے وینیا کو تھینکس بولتی ہے اب یہاں پر شاؤگو کو اپنی دوسری صرف دکھائی دیتی ہے جس کو دیکھ کر اس کے پاس چلی جاتی ہے یہ شاؤگو سے کہتا ہے کہ تم اس ویڈنگ گان میں بہت پیاری لگ رہی ہو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں آج بہت خوش ہوں کیا تم نے اپنی ہیپینس ڈھونڈ لی ہے شاؤگو کہتی ہے کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے یہ کہنے لگتی ہے کہ میرے یہ پلان ہے کہ کچھ دنوں میں میں اپنے بیٹے کو شنگھائی لے کر جاؤں گی میں ہمیشہ ہی وہاں جانا چاہتی تھی شنگھائی پر یہ شاؤگو کہتی ہے کہ میں لیشن میں ایک ریسٹرنٹ کھولنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں یہ کہنے لگتی کہ کیا تم ابھی بھی ویٹ افز کے بارے میں سوچتی ہو کہ اگر تم ایک اور موقع دیا چاہے تاکہ تم چیزوں کو بدل سکو شاؤگو کہتی کہ تم بلکل صحیح کہتی تھی کوئی بھی پات دوسرے سے بہتر نہیں ہوتا اور نہ ہی دوسروں سے برا ہوتا ہے سب سے ہم بات یہ ہے کہ آپ کو وہی چننا چاہیے جو آپ کا دل کہتا ہے اس کے ساتھ یہ دونوں وش کرتی ہیں کہ ہم دونوں اپنی لائف میں اپنی بیسٹ ورزن کو ڈھون سکیں اسی ہیپئی اینڈنگ کے ساتھ یہ ڈراما ختم ہو جاتا ہے آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی طرح کے انٹرسٹن ڈراماز دیکھنے کے لیے stay connected